اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ دماغی تناؤں سے نجات کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں مختلف طریقے کار آپ کو بتایا جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ ان کو سمات فرمائیں سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے دماغی تناؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تناؤں سے نجات پانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مصبت طریقہ کار اختیار کرنا ہے مصبت سوچ بنائیں اپنی positive thinking ہونی چاہیے دوسرا اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں اور اپنی خوشیوں کا کنٹرول بھی اپنے پاس رکھیں اگر کسی کی تھوڑی سی بات سے آپ فوراں ہائپر ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں یا کوئی انسان فوری طور پر آپ کو abnormal کر سکتا ہے آپ نے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی خوشیوں اور غموں کا کنٹرول دوسروں کے پاس ہے اس کے بعد ہمیشہ مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں مسائل کے جڑ تک جائیں مسائل کو دیکھ کے گھبرائیں اور پریشان نہ ہو کیونکہ مسائل حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں یہ پہلیوں کی طرح ہوتے ہیں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے اس کی فکر کو چھوڑ کے اس چیز پر فوکس کریں کہ کیا غلط ہے انسانوں کے اندر غلطیوں ہوتی ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں نہ کہ انسانوں کو غلط سمجھ کے ان کے ساتھ علجنا شروع کر دیں دوسروں کے نظریہ کو سمائنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں دوسروں کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہمیشہ اس طرح سے کریں کہ ضروری کاموں کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو کر لیا کریں اور ہمیشہ کاموں کو بانٹنے کی کوشش کریں کہ کون سے کام آپ نے کب کرنے ہیں دن میں کون سے کرنے ہیں دوپہر میں اور رات میں کون سے آپ نے کام کرنے ہیں اسی طرح سے وقت کا صحیح استعمال کرے کرے جسے ٹائم منیجمنٹ کہتے ہیں آپ انہی بارہ گھنٹوں میں کام کرتے ہیں ایک مزدور آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ سارے دن میں ہزار روپے کماتا ہے اور اس کی بنسبت جو دنیا کے امیر ترین آدمی وہ دن میں دو تین گھنٹے کام کر کے کروڑوں روپے کمال لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹائم منیجمنٹ اور نالج اور سکلز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنے قابل اور باستلاحیت کارکنوں کا انتخاب کریں جو آپ کے نیچے کام کریں تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرنے کی کوشش نہ کریں ہمیشہ اتنا ہی کام کریں جتنا آپ آسانی سے کر سکیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی حالت میں آپ ہوں ترقی کے مواقع ہمیشہ آتے ہیں چاہے آپ بچپن میں ہیں لڑکپن میں ہیں بڑھاپے میں ہیں جب بھی آپ ہوں ترقی ہمیشہ گھوم رہی ہے آپ کے اردگرد آپ اسے تلاش کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں جب کوئی آپ کو کوئی آپ کی خامیاں بتائے تو فوری طور پر ان خامیوں کو دور کرنے کوشش کریں اور اس شخص کا شکریہ آتا کریں تاکہ آپ کی خوبیوں میں اضافہ ہو سکتے سچائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سچائی پر ہیں تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے حالات کے ساتھ کبھی کبھی سمجھوتا کرنے کوشش کریں تاکہ آپ کو کچھ ٹائم ملے اور آپ ریلیکس ہوں اور آپ آگے بڑھ سکیں دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش کریں جب آپ دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے تو اسے آپ کو بھی یقینی طور پر خوشیاں ملیں گی جب کوئی آپ کو غم یا فکر ستا رہا ہو پریشان کر رہا ہو تو اسے چھوڑ دیں اور کسی اور طرف توجہ لگائیں کسی اچھے حسین منظر کی طرف توجہ لگائیں کوئی خاص اچھا واقعی یاد کریں معاف کرنے والے اور برداشت کرنے والے بنیں تاکہ آپ سکون حاصل کرسکیں بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلنے کا لطھ اٹھائیں اپنے ذوق اور شوق اور ہابیز بنائیں اپنی کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے کتابیں پڑھنا گارڈننگ کرنا یوگا کرنا یہ کچھ بھی اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو دماغی تناو سے باہر نکال سکتی ہے وہ یوگا ہے یوگا میں آپ بریدنگ ایکسسائزز کریں مراقبہ کریں پاسچرز کریں شیو آسن کریں یوگ ندرہ کریں یہ ساری چیزیں آپ کو دماغی تناو سے ایسے نکال دیں گے باہر جیسے مکھن میں سے بال باہر نکلتا ہے اور ہمیشہ تناو کی حالت جب بھی کبھی آپ کی بنیں تو جھولنے والا جھولا ہو یا آرام کرسی ہو تو اس کے اوپر آپ ارام کریں تاکہ آپ کا ذہنی تناو کام ہو اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ انشورنس کروا کے رکھیں تاکہ آپ کو اپنے بچوں کی پڑھائی کی اور ان کی شادی کی فکر نہ رہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دماغی تناو سے نجات دے سکتی ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقین ان آپ سکون پائیں گے امید کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو پسند کیا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ